اگر یہ سب یا ان میں سے کچھ فیسلٹیز آپ کو بھی مویسر ہیں تو آپ کو لیبر یونینز اینڈ یویس لیبر مومنٹ کا شکر گزار ہونا چاہیے یہ سب پرولیجز ان مزدوروں کی سالوں کی سٹرگل اور بہت سی قربانیوں کا نتیجہ ہے ہیلو فرینڈز آپ سب جانتے ہوں گے کہ ہر سال فرسٹ میں کو لیبر ڈے منایا جاتا ہے آپ میں سے کئی دوست یقینا سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کر کے یا کسی اور طریقے سے مزدوروں کی سپورٹ میں آواز اٹھاتے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مزدوروں کا عالمی دن کیسے بنا اس دن سے پہلے مزدوروں کی کیا حالت تھی اور اس دن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس دن کے وجود میں آنے کی کیا قانی ہے اگر یہ سب آپ نہیں جانتے تو آئیے اس ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے دوستوں لیبر ڈے دنیا بھر میں مزدوروں کے ساتھ یق جیتی کے طور پر منائے جاتا ہے یہ دن الموس پوری دنیا میں فرسٹ مائے کو منائے جاتا ہے ماسوائے امریکہ اینڈ کینیڈا جہاں فرسٹ منڈے آف سپٹمبر کو آسٹریلیا جہاں فرسٹ منڈے آف مارچ کو اور کچھ کنٹریز میں سیکنڈ منڈے آف مارچ یا فرسٹ منڈے آف مائے کو منائے جاتا ہے دوستوں انیسویں صدی میں جب امریکہ اینڈ یورپ میں انڈریسٹیل لیولیشن کا دور تھا تب سرمایہ دار طبقے نے مزدوروں پر بہت ظلم ڈھائے آن ایوریج لوگوں کو ہر روز بارہ سے اٹھارہ گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا ویڈاوٹ ویکنڈ آف کچھ سٹیٹس میں رسٹرکشن کے باوجود چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام کروائے جاتا تھا اور وہ بھی بہت کم پیسوں کے عوض اس کے علاوہ ورکنگ کنڈیشن بھی بہت بری تھی اور سیفٹی تو نہ ہونے کے برابر اس دوران جیسے جیسے مینیفیکٹرنگ سیکٹر ایگری کلچر کو ریپلیس کرتا گیا اور زیادہ تر لوگ مینیفیکٹرنگ سائٹ پر کام کرنے لگے تو ورکنز یونین بنی اور انہوں نے ان نائنسافیوں کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی پور ورکنگ کنڈیشن کو امپروو کرنے ورکنگ آورز کو کم کرنے سیلیز کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اور کئی مطالبات منوانے کے لیے یونینز نے پروٹیسٹ کیے اور ریلیز نکالی جانے لگی سب سے پہلے پانچ سپٹمبر اٹھانہ سو بیاسی کو دس ہزار ورکنگ نے انپیڈ ڈائم آف لیا اور نیو یارک سٹی میں سٹی آل سے یونین اسکوائر تک مارچ کی اس کے علاوہ بھی کئی پروٹیسٹ اور ریلیز نکالی گئی جس میں سے زیادہ تر پور تشدد ثابت ہوئی نومبر فورٹین ایٹین ایٹی ون کو قائم کردہ فیڈیشن آف اورگنائزڈ ٹریڈز اینڈ لیبر یونین نے ساری یونینز کو متحرے کیا اور ساتھی ساتھ آٹھ گھنٹے کام کرنے کا مطالبہ کیا اس ایٹین ایٹی سکس کو پورے امریکہ میں ارتال کر کے کام بند کرنے کا اعلان کیا یہ ارتال فسٹ اور سیکنڈ مائے کو تو کافی پر امن اور کامیاب رہا لیکن تھرڈ مائے کو پولیس نے ایک فیکٹری میں اس کے ساتھ مزدوروں کو گولی مار کے ہلاک کر دیا اس کے رییکشن میں مزدوروں نے چار مائے کو ایک اور ریلی کال کی فرینڈز چار مائے کو وہ واقعہ پیش آیا جس کو لیبر مومنٹ کا ایک اہم واقعہ مانا جاتا ہے دہے مارکیٹ انسیڈنٹ جس کو ہے مارکیٹ افیرس یا ہے مارکیٹ رائیڈ بھی کہا جاتا ہے تین مائے کو پولیس فائرنگ سے مزدوروں کی ہلاکت پر اتجاج کرنے کے لیے چار مائے کو ہے مارکیٹ اسکوائر چکاگو میں ایک ریلی نکالی گئی لیبر پروٹیسٹ میں کسی نے پولیس کے اوپر بوم پھینک دیا اور رییکشن میں پولیس نے اوپن فائر کیے اور اس وائلنس کے نتیجے میں کم از کم آٹھ لوگ مارے گئے اسی واقعے میں ایک زکھمی مزدور نے اپنا خون سے برا ہوا کمی زوا میں لے رہایا اور سرک رنگ مزدوروں کا علامتی رنگ بن گیا اس انسیڈن کے بعد پولیس نے چھاپے مار کر کئی مزدوروں کو گرفتار کیا جن پہ بعد میں قانونی کروائی کی گئی کوئی پروپر ثبوت نہ ہونے کے باوجود جج جوسف گیری کی کوٹ نے سات مزدوروں کو فاسی اور ایک کو عمر قید کی سزا سنائی جن میں سے تین کو فاسی دی گئی اور باقیوں کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کیا گیا 1893 میں یو ایس اسٹیٹ الیونائی کے گورنر جان پیٹر نے عمر قید والوں کی سزا ماف کر دی اور اس کیس کی مضمت کی پانسی دیے جانے والے مزدوروں کو لیبر یونین کی جانب سے شہید کا لکب دیا گیا لیکن پھر بھی اس ایکسیڈن کو لیبر مومنٹ کے لیے ایک سیٹ بیک تصور کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پول مین سٹرائک ریل لوڈ بائی کارٹ جیسے کئی انسیڈن ہوئے جن میں مزدوروں نے کئی قربانیاں دی جسے لیبر مومنٹ اور سٹرانگ ہوئی اس انریسٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے ان ورکرس کا گصہ تھنڈا کرنے کے لیے کانگریس نے ایک ایکٹ پاس کیا جس میں ڈسٹرک آف کولمبیا ان ٹیریٹریز میں لیبر ڈے کو ایک لیگل ہولیڈے تسلیم کیا گیا 28 جون 1894 کو پریزیڈنٹ گروور کلیولینڈ سائنڈ ڈس ایکٹ انٹو لا کچھ لوگ امریکن فیڈیشن آف لیبر کے کو فاؤنڈر پیٹر جے میگوئر کو لیبر ڈے کا فاؤنڈر مانتے ہیں تو کچھ لوگ سیکیٹری آف سینٹرل لیبر یونین میتھو میگر کو لیکن آج تک اس کا کوئی ٹھو ثبوت نہیں کہ ہو کرییٹیڈ لیبر ڈے مانا کہ آج کا لیبر کی آلت اتنی خراب نہیں جتنی پہلے تھی لیکن پھر بھی یہ وہ طبقہ ہے جو ساری انڈرسٹی کو چلاتا ہے یہ وہ کسان ہے جو سردی یا گرمی محنت کرتا ہے اور ہماری نیڈز کو پورا کرتا ہے لیکن کبھی ان مزدوروں اور کسانوں کو جا کے دیکھیں تو ان کی تو بیسک نیڈزی پوری نہیں ہوتی ایک کسان جو سارا دن زمین پہ کام کرتا ہے لیکن اس کو اور اس کے بچوں کو تین وقت کا کھانا اچھے سے نصیب نہیں ہوتا اور جو مزدور اونچے پکے انشاندار گھر بناتا ہے وہ خود ایک کچھی کٹی میں اپنے کھاندان کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتا ہے اور ایسی کنڈیشن فیکٹری میں کام کرنے والے ورکرز کی ہے پاکستان میں کسانوں اور لیبرز کی کنڈیشن کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہر کچھ دن کے بعد بلوچستان سے خبر آتی ہے کہ اس مائن میں یہ واقعہ ہو گیا اور اتنے ورکرز مر گئے سی ٹی وی پہ دکھا کے یا نیوز پیپر میں لکھ کے کیا ہوگا فارمنٹ کو انشور کرنا چاہیے کہ ورکرز کے لیے جو لاز ہیں ان کو پروپرلی امپلیمنٹ کیا جائے اور کہیں ضرورت ہے تو امینڈمنٹ یا نئے لاز بنائے جائیں جس میں ورکرز کی سیفٹی کو خاص پریورٹی دی جائے اور ویجز کو بڑھایا جائے لازٹ ٹائم دوہزار سترہ میں قانون سازی کر کے منیمم ویج اراؤن ففٹین تھاؤزن فکس کی گئی تھی لیکن اگر دیکھا جائے تو اس لا پر بھی صحیح سے عمل نہیں ہو رہا اور آج بھی کئی مزدوروں کو آٹھ سے دس ہزار روپے سیلی دی جاتی ہے جس پہ گزارہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس قانون پر بھی نظر سانی ہونی چاہیے اور اچھے سے امپلیمنٹیشن پر فوکس کرنا چاہیے وومین کو خاص پریورٹی دینی چاہیے جس کی وجہ سے کئی عورتیں کام نہیں کر پاتی یا ان کو گھر والے کام کرنے سے روک دیتے ہیں اس کے خلاف سخت قانون سازی ہونی چاہیے جس قابل اسی سال سینٹ سے پاس ہوا ہے یہ یقیناً ایک اچھی کاوش ہے لیکن یہ انشور کیا جائے کہ گورمنٹ سیکٹر کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس پر عمل کروایا جائے ویسے تو ہمارے ملک میں قوانین کی کوئی کم ہی نہیں لیکن جو قوانین ہیں ان پر عمل کروانا گورمنٹ کی خاص پریورٹی ہونی چاہیے ہم ایک ذرہی ملک ہیں تو ہمیں کسانوں کا خاص خیال کرنا چاہیے اور ان کو خصوصاً پیکیج دینے چاہیے آئی ریپیٹ دینے چاہیے صرف اعلانات سے کچھ نہیں ہوتا کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کے حساب سے ہمارے ملک میں لیبرز کی کیا کنڈیشن ہے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ منیمم ویج کتنی ہونی چاہیے ڈیلی ویجرز جو کرونا کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ہمارے ملک کی ینگ پاپیلیشن جسے ہمارے پرائیم منسٹر ایسٹ کہتے ہیں ان کی پریشانیوں کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے دوستوں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائے گوڈ بلے سی اول